بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان تو ڈھر گیا عمران خان تو بھاگتا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پھر اچانک سے یہ پی ٹی ایم کو کیا ہو گیا کہ یہ اسمبلیاں بچانے کے چکر میں پڑ گئے اور عجیب و غریب سے حربیں استعمال کرنے شروع کر دیئے اور ایک تو چلے ظاہری سی بات ہے کہ جو کوئی بھی کام ہو اس کے لیے پری پلاننگ ہونا بڑی ضروری ہے دیکھیں اچانک سے کوئی کام نہیں ہوتا چاہے کوئی بھی کام ہو میرا کام ہو آپ کو کام کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہا ہے پلان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں آپ یہ مت سمجھا کریں کہ جس بندے نے مطلب وہ ایک داڑی رکھی ہوتی ہے تو وہ بندہ بڑا پاک صاف ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ جو داڑی رکھنے والے زیادہ تر لوگ جو انا سیاست کے اندر یہ شیطان ہیں اور شیطانوں کے روپ میں پائے جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو چلیں پرویز علیہ صاحب کو دا دن کا اور ٹائم مل گیا کہ وہ اعتماد کا بورڈ لیں گے تو وہ وزیر اللہ رہ سکیں گے اگر ان کو پورے پڑ جاتی ہیں لیکن ایک بات اور ہے کہ جو 86 والا سسٹم ہے نا وہ نہ تو مسلم لیق نون کے پاس ہے اور نہ ہی تاریخ انصاف کے پاس ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی اب دیکھیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل فلان دن میں کر دوں گا وہ دن آنے سے پہلے کیا کیا حرب استعمال کر دیے گئے اور رات گئے جو ہمارے گورنر صاحب تھے انہوں نے ایک جو غیر آئینی کام کیا اور غیر شکنی جسے کہتے ہیں وہ کام کیا چودری پرویز علیہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ضرورت پڑ گی کہ اتنا رات کو فوری کام بارہ بجے کے بعد کرنے کی جب چودری پرویز علیہ صاحب عدالت میں گئے انہوں نے اپنا کیس سبمیٹ کیا کہ جناب یہ دیکھیں کہ ایک غیر آئینی کام ہوا ہے تو جناب عدالت نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں لیکن ہمیں ایک گرنٹی دیں ایک سٹام پیپر دیں کہ ہم اس بہا پر فیصلہ کریں تاکہ وہ کام اکول کر سکیں کہ اگر ہم جو گورنر پنجاب کا نوٹیفکیشن ہے اس کو موطل کرتے ہیں تو آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے تو خیر چودری پرویز علیہ صاحب نے وہاں پہ جو بیانے حلفی ہوتا ہے وہ دے بھی دیا ہے پچاس کا دیا ہے یا سو کا دیا ہے یہ پاکستان کی سیاست کے اندر میں کہتا ہوں کہ سب سے غلازت والے دن آ گئے ہیں کہ ان کو اتنے کو گھٹیا ہو چکے ہیں کہ مطلب اپنے جو ایک اقدار کا یا اپنے ایک پاور کا ایک آگے جا کے دینا چاہیے جو کام ایک غلط گورنر پنجاب نے کیا اور وہی مطلب ان کو چاہیے تھا کہ ڈیفینڈ کرتے جناب نے حلف دے دیا وہاں پہ کہ میں تب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا جب تک اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا ہر کام پری پلاننگ سے ہوتا ہے اور یہ یقیناً اس کے اندر بہت بڑا پری پلان ہوا ہے دیکھیں نا جیسے رات بارہ بجے کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوا اس کے بعد جاتے ساتھ جو ہماری موزس عدلیہ صاحبہ ہے انہوں نے حکم صادر جو کیا گیا آپ پہلے یہ بتائیں کہ اسمبلیاں تو تحلیل نہیں کریں گے کیا ضرورت پڑی ہے عدلیہ صاحب کو کہ وہ اس کام میں پڑیں تو یہ پورا پری پلان کیا گیا پھر وہ رات گئے جیسے وہ میہ اسلم صاحب نے خطاب کیا اس میں بتا رہے ہیں کہ جو سیکرٹری صاحب ہیں کہ رات کو کیسے اس کو گھر ہو اس کا کیا گیا کیسے اس کو مطلب سینسنگ نیچر کروائے گئے تو یہ بڑے کام غلط ہو رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر اور پاکستان کا اس میں کل فیدہ نہیں ہے تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو اصلاح ہماری جو موزس عدلیہ ہے اس نے دازدین کا ٹائم پتا ہے کیوں دیا ہے تاکہ کچھ ہیرہ منڈی کے جو دلال ہیں وہ باہر نکلیں وہ پھر اپنی سودے بازی کریں ایک منڈی جو جسے کہتے ہیں ہیرہ منڈی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے مال کے عذاب سے پیسے لگتی ہیں اب پھر سے وہ منڈی دوبارہ سے لگے گی اور دلال جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ اس لئے دازدین کا ٹائم دیا گیا اصل میں چودری پرویز علیہ صاحب کو کہ آپ بھئی دازدین کی اندر اپنا جو ہے نا ساکتاب لگا لیں آپ کے لئے بہتر ہے اس میں کچھ دلال ایسے کوئی جیبو گریب سے نکلیں گے وہ پھر پھر سودے بازی کریں گے منڈی پوری لگائیں گے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جو 86 والا سین ہے نہ وہ نون لیک کے پاس ہے نہ پھر اب تریخہ انصاف کے پاس ہے اب تو وہ گیم ہوگی کہ جس کے پاس زیادہ ووڈ ہوں گے وہی جیتے گا لیکن پھر بھی جو اینا نون لیک نہیں جیت سکتی اگر اس بیس پر بھی آئیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست بڑی گندی ہوتی جا رہی ہے اور ہماری جو موزس عدلیہ صاحبہ ہیں ان کو بھی یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے بھیج گز جائیں اصل میں مارشاللہ کا تو سناو گینا ہے مارشاللہ ایسے لگ جاتا ہے ایسے لگ جاتا ہے ایک مارشاللہ ہے وہ کراتوں والی جو ڈیشل مارشاللہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک جو پنجاب کا وزیرعالہ ہے اس کو جناب بان دیا گیا ہے کہ آپ نے اب کچھ نہیں کرنا جب تک آپ جو اطماعات کا ووٹ لیں گے اور کچھ میرے جو پٹواری بھائی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی صرف ہائی کوٹ نے جو نوٹس ہے وہ گورنر پنجاب کا وہ صرف موطل کیا ہے منفوخ نہیں کیا کیسے جاہل انسان یا رہمیں تو نہیں ان کو پٹواری کہتے ہیں پٹواری بریانی کے پیچھے اپنی جان کونچا تک دے دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو پٹواری کہتے ہیں ہائی کوٹ نے جناب گورنر پنجاب کا جو نوٹس ہے وہ موطل کیا ہے منسوخ نہیں کیا اب یہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ موطل اور منسوخ کے بیچ وہ کون سا فاصلہ آگیا ہے یہ اصل میں نا کافی دن ہو گئے ہیں کچھ جلسے مل سے نہیں ہو رہے ہیں بریانی سے یہ ذرا تڑپ رہے ہیں ان کو بریانی کی خشبو آ رہی ہے اس لیے ذرا یہ تھوڑے سے واتوائیاں جیسے کہتے ہیں وہ مانی شروع کر دی ہیں انہوں نے تو خیر دیکھتے ہیں کہ اب دن دنگ باد کیا ہوتا ہے اور آگے نایہ وزیراعلا کون بنتا ہے یا چودری پرویز لاہی صاحب ہی وزیراعلا رہتے ہیں